اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے بھائی فکتہ کے حیرت امید کرتا ہوں بہت سارے لوگ تو یہ چہرہ نظر آیا ہوگا جانتے ہوں گے بے جانتے ہوں گے لیکن جن کو نظر نہیں آیا ہے جن کو نہیں معلوم کروں ان کو بتا دیتے تو بھائی یہ درکال ہے اور یہ ہم لوگ آج کے دن صرف اور صرف جو کام کریں گے تین بجے تک کریں گے تین بجے سے مطلب پہلے پہلے ہم لوگوں کو پوچھنا پڑے گا اپنے کمروں تک کیونکہ ڈائی بجے اس تک مسئلہ کلوز ہو جاتا ہے تین بجے بالکل بار نہیں نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی ان لوگوں کا کہنا ماننا ہے اگر کہنا مانیں گے تو بچیں گے نہیں مانیں گے تو مشکل میں پڑھتے رہیں گے تو بھائیو حکومت کا ساتھ دیو اس وباو کو ٹینلے میں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بچیں گے نہ دیں گے تو مرنا تو ایسی ایک دن ہے تو بالحال یہی ہے کہ ہر وقت قبا کرنے رہو بار مرنے رہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہی نہیں ہے بیماری لائی ہم لوگ کے اوپر اللہ ہی ختم کرے گا انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو کرے گا اللہ ہی کرے گا تو کیا کہتے ہو انشاءاللہ دعا کریں گے نا آرے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آئے آئے گاڑی پیچھے جاری ہے آئے آئے پیچھے جاری ہے آئے پیچھے جاری ہے آئے پیچھے جاری ہے یہ تو کچھ فنی پھار تھا بہرحال اس کو مزاق مت سمجھے بہت سارے لوگ ہر مطلب ہر وہ بندہ اس وبا کو بلتے ہیں یہ مزاق ہے یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ کے بندے کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کوئی کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس کا جوہے نا مرا ہوا بندہ نظر آ جائے کہ اللہ کے بندے ان کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہے ہیں سمجھا رہی ہے میرے کہنا کا اللہ کے بندوں ان کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہے ہیں کہ بھائی کسی اور کو نہ لگے جنادے نہیں ہو رہے ہیں لیکن بھائی تم لوگ جوہے نا مزاقوں میں لگے ہو کوئی بولتا ہے کل رات کے صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر بولتا ہے اوہ کرو نا تم کدھر سے آیا ہو دوسرا اس کو بولتا ہے بتا کدھر سے آیا ہے میں چھینہ سے آیا ہے اللہ کے بندوں یہ اللہ ہی کے وہاں سے ہم لوگ کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا ہے لیکن وہ کیوں تو اللہ ہی جانتا ہے میرے بھائیوں آئے ایسے کام نہیں کرو کیوں ہر چیز کو تم لوگ مزاق سمجھ کے بیٹے ہو مزاق مت سمجھا کرو جو حکومت کہتی اس کی طرح چلا کرو جو حکومت جس طرح کہے گی نا یقین مانا آپ لوگ بچ سکو گے اللہ کی بدولتی یہ جو ہے گا یہ وہ اب آپ ٹل سکے گی حکومت نے صرف آپ لوگوں کو ایک راہ دکھایا ہے کہ مت نکلو کرسے خلاص نہیں نکلو ہم لوگ کیوں نکلے ہوئے ہمارے پاس ایک ٹیم دیا ہوئے ہمیں اس ٹیم کے مطابق کام کر رہے ہیں اس کے بعد اپنے کمروں میں چلے چاہے خدا کی قسم روڈ کے روڈ جو ہے نا روڈ کی طرف نکلتے بھی نہیں یہ پتہ ہے کیوں یہ اس طرح ایک نساز کتاب بنا ہوا ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو صحیح طریقے سے پریٹیکل طریقے سے اس کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہمارے لئے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے کل اللہ نہ کرے کسی اور کے اندر اس طرح یہ پھٹیک آ جائے یا یہ بیماری مبترہ ہو جائے تو یار کیا ہوگا پورا کمرہ اگر ایک کمرے کے اندر ایک بندے کو لگ جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پورے اس کے ساتھیوں کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کیوں اس طرح مزاقوں میں لگے ہوئے یقین مانو جہاں بھی دیکھو ساروں نے اس کے پیچھے مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے جب مرو گے اس وقت بھی مزاق کرو گے اپنے ساتھ اللہ کے بندوں نہیں کرو اس طرح اللہ کے بندوں اس طرح نہیں کرو کوئی نجے نا کیا بنایا ہوا ہے کوئی بولتا ہے کرو نا کرو نا کرو نا تو ایک وائرس ہے اور وہ جو پیل چکا ہے پوری دنیا اس کے لئے بیڑ میں ہے لیکن اس کا بچاؤ کیا ہے اپنے حکومت کا ساتھ دے ہو حکومت کا ساتھ دے ہو حکومت کا کہنا مانو اللہ وہ عالم کب کلدی ہے یہ بلا لیکن میں اتنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک جہاں پہ مطلب ایک عبادت کھم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اسی طرح جائے نا پوری دنیا اسی طرح میں مفتلا ہے لیکن اللہ کے واسے اس طرح کام مت کرو اللہ سے ڈرہا کرو اور رسول اللہ علیہ محمد م Culture مضيف سکتا ہوں وعیغ Sagی Fest موسیقی